دیوان شہب دیکھنے گارڈنگ و دیوان شہب پلی تو گائز آج میں آپ کو چھوٹی سی ایک گلہر پلانٹ کی کیر بتانے والا ہوں مونسون کے لیے تو گائز اگر آپ کیا مونسون چالو ہو گئے ہیں تو آپ کیر ضرور فالو کریے گا اگر آپ کیا مونسون چالو ہو گئے ہیں اگر آپ نے گرینر لگا رکھئے اسے بلکل ہٹا دیئے میرا ہی مونسون نہیں آئے ملک بہت کم بارش آتی کبھی اگر آگئی تو آگئی ابھی ملک مونسون نہیں شارٹ ہوئے تو میں نے ابھی گرینر لگا رکھی ہے میں بھی ہٹا دوں گا پندر انبہ جب اچھے سے بارش ہونے لگئی تو میرے تو ابھی نئی ہو رہی ہے بارش تو میں نے گرینر لگا رکھی کیونکہ دھوپ بہت زیادہ تیج ہو رہی ہے آپ کی اگر مونسون چالو ہو گیا ہے تو سب سے پہلی کیر آپ کے پلانٹ کے اوپر اگر کوئی جیسی انسیکٹ چیٹیاں لگ رہی ہیں تو چیٹیوں کے لئے آپ کا ایک مہن چیز ہے اگر آپ کوئی بھی زیادہ ہارڈ فیٹی لیڈرز ڈالیں گے تو آپ کا پلانٹ میں پروبلم ہو سکتی ہے تو اس کے جگہ جو نیم آئل ہوتا ہے وہ آپ اس کے پوٹ پہ سپری کر دیجئے پوٹ پہ سلیشن اس کا لگا دیجئے اور پتوں پہ ڈال دیجئے اس سے کیا ہوگا چیٹیاں کا کنیکشن ہی کٹ جائے گا اب ان کی کولنی سے کہ وہ اوپر ہی نہیں آ پائیں گی دوسری کہہ رہے ہیں اس کی مٹی اس کی مٹی آپ کو ہمیزہ مویسٹ رکھنی ہے اگر آپ کے مونسون ہیں تو مونسون کا اگر پانی اس کے اندر دیکھیں یہ مٹی ہے پر یہ کچھ زیادہ گیلی نہیں ہے پر صحیح ہے اتنی اتنی آپ کے تھوڑا مویسٹر ہونا چاہی مٹی کے اندر اور برسات کے اندر آپ کے آپ کے پوٹ میں پانی بھر رہا ہے پانی بھر گیا تو آپ اس کو ایک بھائی سے گرا کے اس کا سارا پانی نکال دیجئے اور ڈیلی کے ڈیلی جیسے بارشوں اس کے اگلی سن آپ کو ضرور اگر پانی نہیں نکل رہا تو پوٹ کے جو چیند ہیں وہ پکا بند ہو گئے ان کو آپ کھول دیجئے اور ایک دو چائے تو اور چیند اس میں کر دیجئے مانسون میں گلیر کی بہت چیزیں کٹنگ لگ جاتی ہیں تو میں آپ کو کٹنگ بتاتا ہوں جیسے یہ پلانٹ ہے تو اس کی یہ والی جو ڈال ہے اب دیکھئے یہ جو ڈال ہے اس کو چار انچ کی والی ڈال لے کے اگر آپ ریت جو ہوتی ہے کانسٹرکشن سینڈ جو ہوتی ہے اس میں اگر آپ لگا دیں گے صرف کانسٹرکشن سینڈ میں تو آپ کی کٹنگیں پندر ان کے اندر آرام سے گروہ ہو جائیں گی یہ تو میری گارنٹی کیونکہ میں بھی گروہ کرنے والا ہوں اور میں نے پچھل ساتھ بھی گروہ کریں تھی میری بہت سے کٹنگ گروہ ہو گئی تھی اور اتنی موٹی کٹنگ آپ مد گروہ کریں گا دیکھیں یہ چھوٹی سی ایک پلانٹ ہے اس کی بہت بڑا پلانٹ تھا اس کی میں نے کٹنگ کر دی ہے دیکھیں اب یہ اتنا چھوٹ ہوتا ہوتا ہے تو میں نے بہت چھے سے ان کی کٹنگ ابھی سے کر دی ہے مہت سنکندر ان کی بہت چھے سے پلاوریں گانے والی ان کو پنج جرور کر دی ہے جیسی چھوٹا میرا پلانٹ تھا اس کو میں نے پنج کر دیا دیکھی یہاں سے میں نے اس کو پنج کیا تھا تو آپ دیکھیں دو برانچز ڈبلپ ہوئی ہیں اگر میں کو واپس یہاں سے پنج کروں گا تو یہاں سے برانچز ڈبلپ ہو گی تو بہت ساری برانچز آجائیں گی پلانٹ کے اندر اور گائز یہ بہت اچھا ٹائم ہے اگر آپ کو ا بہت ساری سے شیپ دے دیجئے آپ کا پلان مرے گا بھی نہیں بہت اچھی سے چلتا رہے گا بہت سی ورائیٹیز ہوتی ہے اس پلانٹ کی اور اس سامنے نرسری سے آپ گولیڑ کے پلانٹ لائیے تو اگر آپ پونے ورائیٹی والے لا رہے ہیں تو پونے ورائیٹی کے ساتھ میں اس کو ریپورٹ کبھی مت کریے گا پونے ورائیٹی کو ریموف کر دی کیونکہ مونسون چڑھ رہا ہے آپ کا پلان مرنے والا ہے نہیں کیسے آپ اس کو ریپورٹ کریں اس کی جتنی مٹی ہو پونے ورائ کی ایر تھی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو میں چند لائک سے سبسکراب جرور کر دیگا تھانکس و ووچنگ